سٹوری سننی آپ نے کونسی سٹوری سنو اچھا میں آپ کو یہ ایک سٹوری سناتی ہوں جو میں نے کچھ دن پہلے پڑی تھی فیس بک پر ایک شہنشاہ جب دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تو اس کا گزر افریقہ کی ایک بستی سے ہوا جو دنیا کے ہنگاموں سے دور اور بڑی ہی پور سکون تھی یہاں کے باشندوں نے جنگ کا نام تک نہیں سنا تھا اور وہ فاتح مفتوح کے معنی سے ناشنا تھے بستی کے باشندے شہنشاہ آزم کو مہمان کی طرح ساتھ لے کر اپنے سردار کی جھوپڑی میں پہنچے سردار نے اس کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور پھلوں سے شہنشاہ کی توازوں کی کچھ دیر میں دو قبائلی فریق مدعی اور مدعی کی حیثیت سے اندر داخل ہوئے سردار کی یہ جھوپڑی عدالت کا کام بھی دیتی تھی مدعی نے کہا میں نے اس شخص سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا حل چلانے کے دوران اس میں سے خزانہ برامد ہوا میں نے یہ خزانہ اس شخص کو دینا چاہا لیکن یہ نہیں لیتا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خزانہ میرا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس سے صرف زمین خریدی تھی اور اسے صرف زمین کی قیمت ادا کی تھی خزانے کی نہیں مدعی نے جواب دیا میرا زمیر ابھی زندہ ہے میں یہ خزانہ اس سے کس طرح لے سکتا ہوں میں نے تو اس کے ہاتھ زمین فروخت کر دی تھی اب اس میں سے جو کچھ بھی برامد ہوا یہ اس کی قسمت ہے اور یہی اس کا مالک ہے میرا اب اس زمین اور اس میں موجود اشیاء سے کوئی تعلق نہیں سردار نے غور کرنے کے بعد مدعی سے دریافت کیا تمہارا کوئی لڑکا ہے ہاں ہے پھر مدعی علیہ سے پوچھا تمہاری کوئی لڑکی بھی ہے جی ہاں مدعی علیہ نے بھی اس بات میں گردن ہلا دی تو تم ان دونوں کی شادی کر کے یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو سردار نے یہ فیصلہ سنایا اس فیصلے نے شہنشاہ کو حیران کر دیا وہ فکر مند ہو کر کچھ سوچنے لگا سردار نے متردد شہنشاہ سے دریافت کیا کیوں کیا میرے فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے شہنشاہ نے جواب دیا لیکن تمہارا فیصلہ ہمارے نزدیک حیران کن ضرور ہے سردار نے سوال کیا اگر یہ مقدمہ آپ کے روبرو پیش ہوتا تو آپ کیا فیصلہ سناتے شہنشاہ نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ مقدمہ ہمارے ملک میں ہوتا تو زمین خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کچھ اس طرح کا جھگڑا ہوتا کہ بیچنے والا کہتا میں نے اسے زمین بیچی ہے اور اس سے زمین کی قیمت وصول کی ہے اب جبکہ خزانہ نکل آیا ہے تو اس کی قیمت تو میں ہی وصول کروں گا اس لئے یہ میرا ہے جبکہ خریدنے والا کہتا کہ میں نے اس سے زمین خرید لی ہے تو اب اس میں جو کچھ بھی ہے وہ میری ملکیت ہے اور میری قسمت ہے سردار نے شہنشاہ سے پوچھا کہ پھر تم کیا فیصلہ سناتے شہنشاہ نے اس کے ذہن میں موجود سوچ کے مطابق فورا جواب دیا کہ ہم فریقین کو حراست میں لے لیتے اور خزانہ حکومت کی ملکیت قرار دے کر شاہی خزانے میں داخل کر لیا جاتا بادشاہ کی ملکیت سردار نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کے ملک میں سورج دکھائی دیتا ہے جی ہاں کیوں نہیں وہاں بارش بھی ہوتی ہے بلکل بہت خوب سردار حیران تھا لیکن ایک بات اور بتائیں کہ آپ کے ہاں جانور بھی پائے جاتے ہیں جو گاس اور چارہ کھاتے ہیں ہاں ایسے بے شمار جانور ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں اوہ خوب میں آپ سمجھا سردار نے یوں گردن ہلائی جیسے کوئی مشکل ترین بات اس کی سمجھ میں آگئی ہو تو اس نائنصافی کی سرزمین میں شاید انہی جانوروں کی طفیل سورج روشنی دے رہا ہے اور بارش کھیتوں کو سہراب کر رہی ہے کیسی تھی سٹوری کیسی تھی سٹوری